باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین عزیزوں میں پاسٹر روشنلال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جیسا کہ ہم عمال کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو عمال کی کتاب میں سے آج جو ہم کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں وہ عمال گیارہ باب کا آخری حصہ جو ہے اس میں دیکھیں گے جس میں ہم ایک زندہ اور کام کرنے والی کلیسیہ کو دیکھتے ہیں سو عزیزوں آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں تاکہ خدا کے کلام کی ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ بھی پائیں اور سیکھ بھی پائیں حالیلویہ 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 خدا اللہ شکروں کے خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری بھلائیوں کے لیے مہربانیوں کے تیری پیار کے لیے تو بھلا تیری شف کا تبدی تیری وفاداریوں کے لیے شکر ہو آج کے دن تیرے حضور جھکا ہوں تاکہ تیرے نام کو مبارک کہوں تیرے نام کو اچھا کروں کیونکہ تیرے شف کا تبدی تیری وفاداری پوشتر پوشت رہتی ہے اس لئے خدا اللہ میں اپنے آپ کو خالی کر کے تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں اور تیرے اس زندہ کلام کو خدا اللہ تیرے بچوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آہ میرا مو بن جا پاک روح میرے ہونٹوں کو پاک کر دے میری سوچوں کو پاک کر دے میرے دل کے خیالوں کو پاک کر دے مجھے خدا اپنے روح کے مطابق بنا تاکہ خدا جتنے بھی لوگوں سے میں بات چیت کرتا ہوں وہ تیرے کلام سے اور تیرے نام سے واقف ہوں یسم سی ناصری کے نام سے آمین آمین سو عزیزو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا آمال کی کتاب میں جو کہ اس کی گیارہ باپ کی ایک سے اٹھارہ آیت تک ہم نے دیکھا تھا اس میں کس طرح سے پترس رسول کو اپنا بیان دینا پڑا اور بتانا پڑا کلیسیق کے سامنے جواب دے ہو کر کہ کیسے خدا نے غیر قوموں میں اس خدا کے کلام کو پھیلایا ہے اب اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں سو آج ہم جو دیکھنے جا رہے ہیں وہ آخری حصہ ہے گیارہ باپ کا اور اس کی انیس آیت سے اکیس آیت تک ہم اس میں متعلق کر رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ریڈنگ بھی کر دوں اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب اپنے اپنی بائبل اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ اس میں سے دیکھ سکیں جی ہاں عمال گیارہ باپ ایک سو انیس صفحہ پر ہے نئے آیت نامے میں اور اس کے سب سے آخری آیت ہے انیسویں آیت صفحے پر اور اس کے بعد اسے اکیس سے تے بلکہ بھی میں اسے تیس آیت تک آج لے جاؤں گا تاکہ ہمارے پاس یہ جو ہے بات چیز جو ہے اس کو میں لے کر آگے بڑھ سکوں اگر وقت نے اجازت دیا تو سو آئیے ہم دیکھتے ہیں اکیس آیت تک پس جو لوگ اس مسیور سے پر آگندہ ہو گئے تھے جو سٹیفنس کے باعث پڑی تھی وہ پھرتے پھرتے فینیکے اور کپرس اور انتاکیاں میں پہنچے مگر یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے لیکن ان میں سے چند کپرسی اور کرینی تھے جو انتاکیاں میں آ کر یونانیوں کو بھی خداوند یسو کی خوشکبری کی باتیں سنانے لگے اور خداوند کا ہاتھ ان پر تھا اور بہت سے لوگ ایمان لاکر خداوند یسو کی طرف رجوع لائے تھے سو خداوند کے کلام میں جو ابھی ہم نے حوالہ پڑا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیفنس جو کہ آٹھ باب میں ہم نے پڑھا تھا اور وہاں ہم نے دیکھا کہ اسٹیفنس کے جو جب اس کی اسے سنگسار کیا گیا اس کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد کلیسیا جو تھی وہ بکھر گئی تھی تو جو جہاں گئے وہ لوگوں کو کلام اپنے ساتھ لے گئے اور لوگوں کو جا کے خوش خبری دیتے پھرے اور اس طرح سے جیسا کہ ہم نے عمال آٹھ باب کے چار اعت میں دیکھا تھا یا ہم نے فلپس کا بیان پڑا تھا جو وہاں سے نکلا یرشیلم سے نکلا اور اس پیغام کو پہلے یہودیہ میں اور پھر سامریہ میں اور پھر گلیل اور دوسرے ایڈیا میں اسے لے گیا اور جو وہاں کے جو علاقے تھے وہاں تک اس بات کو پہنچایا گیا سو عزیزو فلپس کے بیان کے اس کے بعد اکدم سے پترس کے حوالے سے جو غیر کموں تب خدا نے کلام پہنچایا تھا اس کا حوالہ بیچ میں آنے کے بعد اب پھر ایک حوالہ آیا ہے غیر کموں کے حوالے سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کپرس جو ہے وہ یونان کا علاقہ ہے تو وہاں کچھ جو کپرسی مسیحی تھے وہ جو ہیں وہ جب ادھر آگے گئے انتاکیا میں تو وہ جو تھے یعنی کرینی اور انتاکین لوگ جو تھے اس میں جو یونانی لوگ تھے ان کو بھی خدا کا کلام وہ سنانے لگے اور یہ جو علاقہ ہے جس کا ہم آج ذکر پڑھ رہے ہیں انتاکیا یہ اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ علاقہ جو ہے وہ گلیل سے اور سیریا سے آگے جا کے فینی کے کا علاقہ جو ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں یہ شام کے علاقے میں ہے جو بحر روم کے پٹی پر واقع ہے اور پھر ہم اس شام کے علاقے کے جو بحر روم کے پٹی پر واقع ہے اور وہاں سے وہ کپرس یعنی ان کو آگے سمندر کے دوسری طرف جانے کے لیے ان کو راہ ملی اور اس طرح سے خدا کے کلام کا جیسے مسیح یسو نے ان سے وعدہ فرمایا تھا عمال ایک واقع کی آٹھ حیث میں کہ لیکن جبرول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یرشلم تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے سو عزیزو ہم خدا و جیسو مسیح کا یہ وعدہ یہ جو انہوں نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا اسے پورا ہوتے ہوئے یہاں دیکھتے ہیں یعنی اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کلام یرشلم میں پھیلا یرشلم سے آگے بڑھ کے پھر وہ یہودیہ میں پھیلا یہودیہ سے آگے بڑھ کے پھر سامریہ میں اور پھر گلیل کے راکے میں اب گلیل سے آگے بڑھ کر سیریا کے علاقے میں جہاں پہ یہ فینی کے جگہ تھی وہاں پر یہ پہنچا اور وہاں سے پھر لوگ جو جہاستے پانی کے اس کے ذریعے سے سمندر کے بیچ میں گئے جہاں پر یہ سائپرس کا علاقہ جو کہلاتا ہے آج کل وہاں پر اس کلام کو لے کر گئے تو اس طرح سے ہم خداون یسو کے اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے موں کی باطنیں پوری ہوتے ہوئی دیکھتے ہیں عزیزو خداون یسو نے فرمایا تھا آسمان اور زمین ٹل جائیں گی میرے موں کی باطیں ہرگز نہ ٹلیں گی خداون ہم شکر گزار ہیں کہ جو کچھ اس نے فرمایا اس کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک ایک ایک لفظ جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے اگر وہ الفاظ پورے نہ ہو تو پھر خداون جو ہے اپنی بات میں جھوٹا ٹھہرے گا اور خداون اپنی کلام میں خود لکھتے ہیں فرماتا ہے کہ خدا سچا ٹھہرے خدا سچا ٹھہرے تو جب خدا سچا ٹھہرے تو پھر یسو جو ہے خدا کا بیٹا جس نے باپ کو ظاہر کیا کیونکہ کلام کہتا ہے کہ کسی نے بھی باپ کو نہیں دیکھا لیکن بیٹے نے اسے ظاہر کیا سو بیٹا جو ہے جو خدا کا جو کچھ بھی اس نے فرمایا وہ پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے جیسے خدا انجیسی نے فرمایا تھا کہ اس جو حیکل کے عمارت کے بارے میں پتھر پر پتھر باقی نے بچے گئے ٹھیک ستر سال کے بعد یسو مسی کے آسمان پر جانے کے بعد وہ حیکل جو تھی انہوں نے رومیوں نے گرا دی تھی اور اس کے پتھر پر پتھر باقی نے آج تک وہ حیکل قائم نہیں ہو پئی اور اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے فرمایا تھا کہ شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر مالک سے اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے تو عزیزو وہ ستانے کا کام اسی وقت شروع ہو گیا یہ روشلم سے شروع ہو گیا ستانے کا کام اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ستانہ کم نہیں تھا انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے بعد اور زیادہ لوگوں کو جو خدا ان کے پاس آئے تھے صرف شاگردوں کو ہی نہیں بلکہ جو خدا ان کے پاس لوگ آئے تھے ان کو بھی ستانہ شروع کیا اور جو خوشی کی بات ہے جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گواہ ہیں یہ ان گواہوں میں سے شامل نہیں ہیں جو ایک سو بیس لوگوں کی جماعت تھی یہ ان گواہوں میں سے شامل نہیں ہے جو رسولوں کی جماعت تھی کیونکہ ان کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ رسول جو ہے وہ کہاں رہ کر یرشلم میں رہ کر یعنی خدا کے جو رسول تھے وہ یرشلم میں رہ کر اس کی خدمت کا کام کر رہے تھے اور یہ لوگ جو پہلے دن تین ہزار لوگ جن ملکوں کے نام وہاں میں نے آپ کو بتایا تھے جس دن جب ہم نے عمال دو اور تین باب میں سیکھا تھا تو جب پاکرو کا آگ کی صورت میں نزول ہوا تو اس کے بعد وہاں جو لوگ جس جس علاقے کے لئے ان کے بارے میں ذکر ہے اور انہی میں ان کا بھی ذکر ہے کہ کپرسی لوگ بھی تھے انتاکیا کے لوگ بھی تھے افسیہ کے لوگ بھی تھے عربیہ کا لوگ بھی تھے تو یہ لوگ جو ہے وہ پھر آگے بڑھے اور انہوں نے اس چیز کو لے کے خدا کے کلام کو دنیا کے آگے پہنچانا شروع کیا سو عزیزو یہ زمین کی انتہا کی طرف جانے کا پہلا قدم تھا جی ہاں اس لینڈ سے نکل کر اس علاقے سے نکل کر آگے بڑھنے کا جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا سے نکل کر سیری لنگ کا جانا تو وہ ایک اندر جزیرے میں وہ ملک ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے فرانس سے نکل کر برطانیہ میں آنا یہ ایک جزیرے پر ملک ہے اسی طرح سے اس علاقے کی طرف یہ لوگ گئے وہاں پر اور پھر وہاں سے وہ جو ہے آگے انتاکیا تک پہنچے اور انتاکیا جو ہے وہ افریقہ کا کونہ ہے وہاں سے شروع ہوتا جہاں سے افریقہ شروع ہونے ہے آگے جانے کے لئے سو عزیزو جب خدا انیسو نے کہا تھا کہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے تو یہ اس کے طرف جانے کے لئے سائپرس اور کرینی سے جو ہے جسے انگریزی میں سائرین کہا جاتا ہے اور جو شمالی افریقہ کا شہر تھا جی ہاں یہ وہ دو دو راہیں ہمیں نظر آتے ہیں جو خدا باپ نے اپنے کلام میں سے ہمیں سکھائے ہیں کہ یہ خوشخبری کا پیغام جو ہے وہ میڈل ایسٹ سے نکل کر جی ہاں میڈل ایسٹ سے نکل کر وہ آگے کہاں پہنچ رہا ہے سب سے پہلے وہ پہنچ رہا ہے یورپ کی طرف اور پھر ادھر سے پہنچ رہا ہے افریقہ کی طرف ساتھ میں ہی تو اور ہم نے عوال گیارہ باپ کی اکیس آیت میں ابھی ہم نے پڑھا اور خداوند یسو کی خوشخبری کی باتیں سنانے لگے وہ جب ادھر سے نکل کر گئے تو اپنی جان بچا کے نہیں بھاگے جب ان پر پرسیکیوشن آیا جب ان پر ظلم ہوا تو وہ وہاں سے نکلے ضرور تھے لیکن وہ وہاں سے اسی لیے نہیں نکلے تھے کہ اپنی جان بچا لیں بلکہ خدا کے کلام کو اپنے ساتھ لے کر نکلے اور انہوں نے وہاں پر جا کر خدا کا کلام بھی سنایا اور خدا کے کلام میں ہم نے ہم اس میں سیکھتے ہیں اکیس آیت میں اور خداوند کا ہاتھ ان پر تھا اور بہت سے لوگ ایمان لاکر خداوند کی طرف رجوع ہوئے سو جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو ان مسیحوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو ایسے ملکوں سے جہاں مسیحوں پر ظلم اور تشدد ہوتا ہے جہاں مسیحوں کا جینا ان قوموں نے حرام کر رکھا ہے جن میں وہ بستے تھے یا پیدا ہوئے جیسے میں کسی اور ملک میں پیدا ہوا ہے اور میں برطانیہ میں ہوں تو اسی طرح سے خداوند کا کلام جو ہے ہمیں اس طرح سے بتاتا ہے کہ یہ لوگ جو وہاں سے نکلے تھے انہوں نے ایک مشن کے ساتھ وہاں سے نکلے تھے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے برطانیہ یہیں میرے ساتھ پیش آیا ایک گھرانہ جو یہاں آیا ہوا تھا اسائلم لینے کے لئے اس گھرانے کو ساڑھے چار سال کے بعد ڈیپورٹ کرنے جا رہے تھے اور کسی نے میرا ٹیلی فون نمبر دیا اور انہیں کہا کہ پسٹر روشن سے کہیں کہ وہ آپ کے لئے دعا کریں اور اگلے دن انہیں انہوں نے لے جانا تھا آخری دن آخری شام وہ مجھے فون کر رہے تو جب میں دعا کرنے لگا تو خدا کے پاک روح نے مجھے بتایا خدا میں کہا یہ تو یہاں میرے ساتھ کچھ وعدہ کر کے آئے تھے لیکن یہاں آ کر یہ تو اس جو یہاں کے لوکل لوگ گیا کیونکہ میرے مجھے جو الفاظ اس وقت ادا ہوئے وہ یہ تھے کہ بھائی میں آپ کے دعا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ نے کتنے لوگوں سے دعا کرائی ہے لیکن کیونکہ خدا وعدہ کا کلام جو مجھے اس وقت مل رہا ہے جو اس وقت مجھے خدا کہہ رہا ہے وہ یہ کہ آپ جس وعدے کے ساتھ اس ملک میں آئے تھے اس نہ صرف وعدے کو توڑا بلکہ یہاں کی جو بری عادتیں تھی ان کو اپنایا نہ صرف ان کو اپنایا بلکہ اس سے بھی برا یہ کیا کہ ان سے زیادہ برے کام کی اور اس دوران آپ کے یہ تین بچے بھی پیدا ہوئے تو پھر انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں اپنے سارے گناہوں کو ہم اقرار کرتے ہیں تو میں نے کہا خدا اند کا دروازہ کھلا ہے آؤ پہلے توبہ کریں تو انہوں نے خدا اند کے حضور توبہ کی اقرار کیا اور یسو کو کہا کہ ہم تیری راہوں پر چلیں گے تو جب انہوں نے یہ اقرار کیا میں نے ان کے لئے دعا کی اور اگلے دن صبح جو ہے وہ کیونکہ میں کام کرتا ہوں میں اپنے کام پہ چلا گیا تو مجھے شام کو جب میں گھر پہ تھا پانچ وجہ کے قریب تو کھانا کھانے کے لئے بیٹھا تھا تو ایک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی جب میں نے فون اٹھایا تو وہ ٹیلی فون پہ کوئی رو رہا تھا اونچ اونچ آواز میں اور پھر ایک نہیں دو لوگ رو رہے تھے یعنی وہ خاتون بھی اور وہ شخص بھی میں سبجھا شاید میرے کوئی رشتے داروں کا فون شاید کوئی مر گیا ہے یا کوئی تو میں نے فکر مندی سے انہیں پوچھا کہ آپ کون بھو رہے ہیں مجھے بتائیں اور کیوں رو رہے ہو کیا آپ میرے رشتے دار ہو پاکستان سے ہو کہاں سے ہو تو انہوں نے روتے بھو بتایا کہ نہیں ہم وہ ہی کپل ہیں جنہیں گاڑیوں میں رکھا اور یہ خاتون جو تھی بچے کے لئے دودھ کی بٹرز بنانے جاری تھی کہ پتہ نہیں ائرپورٹ پر کدھنا وقت لگے گا تو وہ جو وقت تھا اسی وقت کے دوران میں ایک دم سے پھر وہ سامان واپس لاکر رکھ کے ان کو یہ کہ چلے گے کہ فون آیا اور اس نے کہ مبارک ہو کیونکہ ہوم آفز سے نے مجھے دس وجہ صبح بلایا تھا اور میں جب ہوم آفز گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو خاندان ہے اسے نہیں نکالا جائے گا بلکہ ان کے جو لیگل خراجات ہوئے ہیں وہ بھی جو برطانیہ کی گورنمنٹ پیگ کرے گی سو عزیزو یہ ہے ہمارا خدا جو وعدوں میں سچا خدا ہے اگر آپ اس کے ساتھ وعدہ کر کے اس ملک میں ان ملکوں میں آئے ہو تو اس زندہ کلام کو اپنی زندگیوں میں اپنا ہو اور ان لوگوں کی طرح جو انتاکیہ تک پہنچے تو خدا کا کلام آئے ہو تو آپ کے لئے بڑی اسمائش ہے آپ کے لئے بڑی اسمائش ہے اور اگر آپ خدا سے وعدہ کر کے لئے آئے ہو تو پھر ضرور خدا کا ہاتھ آپ پر ہے کیونکہ خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ خدا کا ہاتھ ان پر تھا سو عزیزو یہ جو یرشلم کے کلیسیہ ہے جو چرچو اسے کو ایڈمن کر رہی تھی سارے ان لوگوں کو جو ان غیر کموں میں سے خدا ان کے پاس آئے تھے سو انہوں نے کیا کیا کہ برنباس کو انتاکیہ میں ان کے پاس بھیجا جی یہ بائیسو تیس آیت میں اور ان لوگوں کو خبر خبر یرشلم کی کلیسیہ کے کانوں تک پہنچ اور انہوں نے برنباس کو انتاکیہ تک بھیجا اور وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا اور ان سب کو نصیت کی کہ دلی ارادے سے خدا سے لپتے رہو سو عزیزو جب آپ خدا کے کام کے ساتھ نکلتے ہو تو خدا مہیا کرتا ہے سو اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں وہ یہ دیکھتے ہیں اگلی آیت میں کہ برنباس جو ہے وہ بھی وہاں سے ان کو خدا کے بارے میں تلقین کر کے خدا کے بارے میں سکھا کے وہ کہاں جا رہا ہے وہ جا رہا ہے کس کی طرف پولوس رسول کی طرف اس جو خود جو یونانی شخص تھا یہ جی ہاں عزیز آپ کو شاید بھول گیا ہو لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص کا ذکر پہلے آپ نے کہاں پڑھا اس کا نام برنباس نہیں تھا لیکن رسول نے اس کا لقب جو ہے برنباس رکھا تھا جی اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو حمال چار باب کی اس کی چھتی سائت میں اس بات کا ذکر ہے اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسول نے برنباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا اور جس کی پیدائش کپرس کی تھی کیونکہ یہ وہاں کی زبان جانتا تھا کپرس زبان جانتا تھا اسی لیے انہوں نے کیا کیا ان کے پاس اس شخص کو بھیجا جو ان کے ساتھ کمیونیوکیٹ کر سکے اچھی طرح سے اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے ذکر آتا ہے جس نے اپنے زمین بیچ کر اور پیسے لاکے رسولوں کے قدموں میں رکھے یہ وہی برنباس ہے اور یہ وہ یہاں آیا ہے اور اس کا دوسری بات جو ذکر آتا ہے برنباس کا وہ اس وقت آتا ہے کہ جب پولوس رسول کو خداون مل گیا اور وہ واپس یرشلم میں آ گیا تو یرشلم میں اس نے کوشش کی کہ وہ رسولوں تک پہنچے اور مسیحی لوگوں میں مل جائے عمال نوباب میں اس کی چھبیس آت سے اس طرح ہے اس نے یرشلم میں پہنچ کے شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی اور سب اس سے ڈرتے دیں کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے مگر برنباس نے اسے اپنے رسول کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے کس طرح سے راہ میں خدامد کو دیکھا ہے یہ ہے وہ برنباس بے شک وہ یونانی تھا لاوی تھا لیکن یہاں پر جب وہ خدامد میں آ گیا تو اس سے یوسف اس کا نام تبدیل کر کے برنباس رکھا گیا اور وہ کلیسیا میں ایک اہم عدے یعنی پہلے مشینری کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں اسے باہر بھیجا کیا کلیسیا ہی طور پر جی ہاں کلیسیا ہی طور پر اسے باہر بھیجا گیا سو عزیز و یہ جو ہم ابھی میں نے آپ کو ان کے حوالے بتا دی ہیں تو اس میں ہم نے دیکھ دیا کہ برنباس کا کیا تعلق ہے یہاں پہ اور کیوں اسے بھیجا گیا تھا سو وہ اس کی جو اور خوبیاں یہاں بیان کی گیا ہیں وہ لکھے چوبیس آیت میں کیونکہ وہ نیک مرد رول قدس اور ایمان سے معمور تھا اور بہت سے لوگ خدا من کی کلیسیا میں آم ملے تھے کیسا شخص تھا وہ کتنی خوبصورت باتیں اس کے بارے علم میں لکھ ہوئی ہے نیک مرد تھا رول قدس اور ایمان سے معمور تھا عزیز آپ اور میں جب یہاں آئے ہم میں سے بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں پاک رو ملا ہوا ہم نے پاک رو کا ببتسمہ پایا ہم نے پاک رو اپنی زندگی میں لے کر چلا ہے یعنی ہماری زندگی میں ہمیں پاک رو لے کر چلا ہے لیکن اس کے بعد ہماری زندگیہ کہاں گئی کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے رہے یا یہاں آ کر وہ سب کچھ ہم نے لپیٹ کے رکھ دیا تاکہ ہم یہ یہاں کی جو زندگیہ اسے اپنا سکیں ہمارے بچے یہاں کی زندگی اپنا سکیں ہمارا چال چلن ایسا ہو گیا کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہاں کے لوگوں میں ہی ہم نے انٹیگریٹ ہونا ہے اسی لئے ہماری زندگی نی کی طرح ہونے چاہیے عزیزو آپ ضرور انٹیگریٹ ہو اچھی بات ہے معاشرے کے طور پر ان میں شامل ہو ہم بھی اپنے پڑوس میں سب جگہ ان میں شامل ہیں ہم ان کے ساتھ گفت شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ کھانا شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑو کے باتیں کرتے لیکن خدا ان کے فضل سے خدا ان کے نام کو جلال دینے کے لئے بات کہہ سکتا ہوں کہ ان کے کاموں میں شامل نہیں ہے اسی لئے وہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں آپ کو بھی دیکھتے ہوں گے کیونکہ آپ میں لوگوں کو یسو نظر آنا چاہیے اگر آپ کی زندگیاں یہاں آ کر ان سے آپ کے بچوں کی زندگیاں ان لوگوں سے بتر ہو گئی ہیں تو اس میں آپ کا خصور ہے اور کسی کا نہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے کلام کے مطابق جہاں جہاں یہ لوگ گئے خدا کا کلام لے کر گئے خدا کی خدمت کو لے کر گئے اور لکھا کہ بہت سارے لوگ جوتے وہ خدا میں شامل ہو گئے عزیزوں یہ ہے وہ ابتتہ کلیسیہ جو خدا کی ایک ایماندار ایمانداروں کی جماعت تھی ایک دل اور ایک جان ہو کر سب نہ کسی نے اپنے مال کو اپنا مال سمجھا نہ کسی نے اپنے چیز کو اپنی چیز سمجھا سب کچھ خدا ون کے نام پر نچھاور کر دیا اپنا مال دھن دولت سب کچھ ہم نے دے دیا عزیزوں آج ایسی ہی کلیسیہ کا فقدان ہے ہم نے خدا ون پر سے ایمان ہٹا کر دنیا میں حیثیت بنانے کو اپنا ایمان بنا لیا ہے ہم سے سوال کیا جاتا ہے جب ہم جاتے ہیں ملک میں واپس جاتے ہیں کتنے گھر ہیں کتنی گاڑیاں ہیں کون سی گاڑی آپ نے رکھی ہو ہی ہے کیسے ادھر رہتے ہیں یہ سارے اسی طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں ہم مسیحوں کو اس بات سے تولتے ہیں کہ آپ کا فیملی بیگراؤنڈ عزیزو خدا نے یہ ساری زمین ہی آپ کے لئے بنائی ہے اور جب ہم یہ جہان سے جائیں گے تو وہ ایک ٹکڑا جو آپ کے لئے مقرر ہے وہ ہی زمین آپ کو ملنی ہے اور وہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری کرومیشن ہونی ہے یا ہم نے برد ہونا ہے یا پانی میں خدا نے ہم کو دو ہو کے آخری وقت میں لے جانا ہے لیکن ہم زمین پر بڑے بڑے محل بنانے کے چکر میں پڑ کے ہیں اور خدا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے میری باتوں سے آپ افنڈ نہ ہوئے گا کیونکہ میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ خدا کو کام کرتی ہوئی کلیس نظر آنی چاہیے کام کرتی ہوئی کلیس نظر آنی چاہیے جو خوشخبری کے پیغام سے ہٹے نہ اپنا کام ضرور کریں جو کچھ خدا آپ کو برکتیں دے رہا اس کو انجوائے کریں کیونکہ یہ سب کچھ خدا نے آپ ہی کیا ہے کیونکہ خدا یسو نے فرمایا جہاں تیرا مال تیرا دل بھی وہاں لگا رہے گا عزیزو اگر آپ کا مال واپس ملک میں آپ پروپٹیز بنا رہے ہو زمینے خرید رہے ہو بڑا کچھ آپ کا دل ادھر نہیں لگا رہے گا ادھر نہیں لگے گا اگر آپ یہاں پہ صرف انہی چیزوں میں پڑے ہو تو پھر آپ انہی چیزوں میں دل لگا رہ گیا خدا کی طرف نہیں کیونکہ یہ یسو کی الفاظ ہے نا چھوٹ تو نہیں ہو سکتے خران یسو نے فرمایا تھا جہاں تیرا مال تیرا دل بھی ہوتا ہی لگا رہے گا سو عزیزوں ہم کیوں اپنی زندگی میں یسو کے ان الفاظ کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم یسو سے نگاہیں ہٹا کر اس شان و شوقت کی طرف نگاہیں ٹکا کے بیٹھ گئے ہیں جس کے لیے شیطان یسو کو اونچے پہاڑ پہ لے گیا تھا اور اونچے پہلے جا کے ساری دنیا کی شان و شوقت دکھائیں اور اسے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں یہ ساری چیزیں یہ ساری شان و شوقت بادشاہ تجھے دے دوں گا لیکن یسو کا جواب کیا تھا اور آپ کا جواب کیا ہے آپ خود اس کے بارے کو اپنی پروپرٹیز بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ فرق ہے اب جتائی کلیسیا کیوں پھیلتی گئی اور ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں یہ فرق ہے اپنی ایمپائرز کھڑی کیا رہتی ہے اپنی پروپرٹی بنائی جاتی ہے اپنے رشتے داروں کے نام سے بنائی جاتی ہے تاکہ ہم پر الزام نہ آئے عزیز کلیسیا پر رحم آتا ہے کیونکہ جب ہم ابدتائی کلیسیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کام کرتی ہوئی کلیسیا نظر آتی ہے جب آج کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اپنے رشتے داروں کو اپنے بھائی بینوں کو ٹرسٹیز بناتے ہیں اور وہ مال اسباب جو غریبوں کے لئے دیا گیا وہ ہم ان تک پہچاتے نہیں ہیں جی آزیزو میرے پاس بہت سارے ایسے لوگوں کی کہانیاں ہیں لیکن میں اسے کہانیاں میں اس وقت بننے والا نہیں اور نہ میں کسی کی بدنامی کرنے کے لئے اور خدا کے خوف میں اگر آپ رہیں گے تو حکمت یعنی خدا اندیسو کو خدا کے پاک روح کو آپ ضرور حاصل کر پائیں گے اور عزیزو عبدتہ اکلیسیہ کا ہر فرد اس کوشش میں تھا کہ اپنی زندگی کے نمونے سے دوسروں کی زندگیوں کو بچا لیں وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنی زندگیوں کو ایسا بنائیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو جائیں آج لوگ مسیحوں کی زندگی اپر انگلی اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمارے کام غیر قوموں کے کاموں سے کچھ فرق نہیں ہے ہم کلام دینے کی بجائے ہم ان سے ان کو سکھانے کی بجائے ہم خود سیکھتے ہیں کیسے بیمانیہ کرنی ہے کیسے عدالت میں جھوٹ بولنا ہے کیسے برے کام کرنے ہے کیسے ہم نے یہ کہاں سے بری چیزیں حاصل کرنی ہے یہ ہے فرق عبدتائی کلیسیہ میں اور ہم میں سو عزیزو ان لوگوں کو جب ہم جب ہم لوگوں کا ہمیں گرم جوشی تو بہت آتی ہے مگر ان کی زندگیوں سے ہم سبق حاصل کر کے کلیسیہ کے لئے کچھ کرنا نہیں چاہتے عزیزو اس نجات کے توڑے کو زمین میں نہ دفناؤ جی ہاں عزیزو خدا نے آپ کو یہ نجات کا توڑا دیا ہے اس سے اور آگے نجات آفتہ بناو تاکہ جب آپ خدا کے سامنے حاضر ہو تو آپ کہہ سکو کہ اہباب تو نے میری زندگی بچائی تھی میں نے آگے اتنی زندگیاں اور تیرے لئے بچانے کی کوشش کی ہے اس میں سے میں نے یہ بنایا ہے تاکہ وہ کہہ آپ کو تم تھوڑے میں وفادار تھے میں تمہیں زیادہ کا مختار بناوں گا جی عزیز مختار انہوں نے بننا ہے عدالت انہوں نے لگانی ہے انصاف انہوں نے کرنا ہے یسو کے تخت پر انہوں نے بیٹھ نا ہے جنہوں نے یسو کے لیے کام کیا ہے آج میں آپ سب کو اس خیال کے ساتھ آپ کے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں کیا آپ کی زندگی سے خدا من یسو کے کلام کی بڑھوتی ہو رہی ہے خدا من یسو پر ایمان لانے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یا آپ خیر کموں کے نمونے پر چل کر مسیحت کے لیے دھبا بنتے جا رہے ہیں فیصلہ آپ کا آئیے ہم خدا من کی حضور جھکیں کیونکہ وہی ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے جو ہمیں دوبارہ قبول کر سکتا ہے جیسے اس گھرانے کے لیے جس کا میں نے ذکر کیا شروع میں کیسے خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر کے اور اگلے دن انہیں ڈیپورٹ ہونے سے بچا لیا خدا آپ کی ساری مشکلیں حل کر سکتا ہے مجھے نہیں پتا آپ کس مشکلات سے گزر رہے ہیں فینینشل پرابلم سے گزر رہے ہیں رشتہ داروں کے پرابلم سے گزر رہے ہیں میں نہیں جانتا خدا باپ سے بات کی جی وہ آپ کو نہ صرف معاف کر گا بلکہ خدا کے کلام کے مطابق خدا کا ہاتھ ان پر تھا خدا کا ہاتھ آپ پر ہوگا اور پھر جو خدا کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں شیطان انہیں چھین نہیں سکتا آئیے ہم دعا کریں خدا اللہ شکر کے خدا میں تیرے حضور جھوک کے تیرے نام کو مبارک کہتا ہوں تیرے نام کو اچھا کرتا ہوں تو بھلا تیری شفقت عبدی تیری وفاداری وں انس تمام بیٹے بیٹیوں کے ساتھ جو آج اپنے آپ کو اس طرح سے محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کام کے لئے تو انہیں یہاں لائے تھا خدا میں تو تمام بچوں پر تر سکھا ان کی کمزوریوں کو دور کر اور انہیں ایسے بیٹے بیٹے بنا کہ قبول کر اور انہیں ایک دفعہ پھر موقع دے گا کہ وہ خدا تیرے کام پر تیری خدمت پر اور جس کام کے لئے تو انہیں یہاں لائے تھا اس پر عمل کر سکیں گے ہا خدا ہم سب کو ایسا بنا مجھے میرے بچوں کو میرے گھرانے کو ایسا بنا کہ چکے ہوئے ہیں ان سب کو خدا ایسا بنا کہ خدا ہم سب اس ملک میں دنیا کے ممالک میں جہاں جا دیئے تصویر جا دیئے وہ خدا تجھے جانے تجھے پہچانے یہ سمسی ناصری کے نام سے آمین آمین عزیزو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور خدا ان کے کلام کے ان حصوں کو سیکھ رہے ہیں جو خدا ان مجھے سکھاتا ہے میں آپ تک بات پہنچا دیتا ہوں کیونکہ میری یہی ذمہ اور خدا ان میں ترقی کر آگے بڑھیں اور اگر آپ کچھ کمنٹ ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ضرور ہمیں بھیجا کریں اور اگر آپ دعا کے لئے ہمیں کہنا چاہتے ہو تو ٹیلیفون نمبر نیچے جیسی ورل ٹیلیویجن کا بھی جو کے یو ایسے سے ہے اور ہمارا جو یو اکی کا ٹیلیفون نمبر ہے وہ بھی اس پر دیا گیا ہے آپ ضرور ان نمبروں پر کنٹیکٹ کریں اور ہم آپ کے لئے ضرور دعا کریں گے آپ کی جو ارداس ہوگی درخواست ہوگی اسے مسیح سو کے سامنے رکھیں گے کیونکہ فیصلہ اسی کا ہے اور دینا بھی اسی نیا کیونکہ اسی کا نام یہو و یری ہے سو عزیزو میں آپ کا شکر گزار رہے ایک ضرور پھر تو پھر ملتے ہیں خدا میں امید رکھیں اور اگلی دفعہ ہم خدا کے پاک روح کے انامات کی بات کرنے جا رہے ہیں جی ہاں کیونکہ اس کا اگلا حصہ جو ہے اس میں ایسا ہی کچھ ذکر آتا ہے جی عزیزو خدا کی پاک روح کے اناموں کا ذکر کریں آمین خدا برک کر دیں باپ بیٹی اور کنس کے نام سے آمین